سب سے پہلے بات کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کا واشنگڈن پوسٹ میں مضبون پاکستان کو عوان جنگ کے نتائش کے ذمہ دار قرار دینا درست نہیں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ تین لگ عوان فوج کے اتیار ڈالنے کا الزام ہم پر کس تنا دیا جا سکتا ہے حقیقت تسلیم کرنے کے بجائے مغربی ممالک اور بھارت پاکستان پر مسلسل الزام تراشیوں میں مصروف ہیں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ امریکی کانگرس میں افوانستان میں امریکی نقصان کا تعلق پاکستان سے جوڑنا حیرت انگیز ہے وزیر اعظم نے کہا کہ دو آزار ایک سے کہتا آ رہا ہوں کہ افوانستان کو فتح کرنا ممکن نہیں ماضی میں حکومت نے افوان معاملے پر امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی نائن ایلیون کے بعد مجاہدین رات و رات دہشتگرد بن گئے وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ کی جنگ کی عمایت پر جنگ جوڑوں نے پاکستان کی خلاب محاس کھول دیا ہے ہم نے اپنی بہترین فوج کے ذریعے اپنے دفاع میں دہشتگردی کو شکست دی ہے وزیر اعظم نے کہا کہ افوانوں نے نائن ایلیون کے بعد افوانستان میں حکومتوں کو تسلیم نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ کسی نے افوان حکومت کے حق میں آواز نہیں اچھائی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاک افوان بورڈر پر حفاظتی بار کے خراجات ہم نے اچھائے ہمیں بلیم گیم کے بجائے افوانستان کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے وزیر اعظم پاکستان امران خان نے واشنگٹن پوست میں مضبون نے یہ کہا کہ تین لاکھ افوان فوج کے اتحار ڈالنے کا الزام ہم پر کیسے لگایا جا سکتا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو افوان جنگ کے نتائج کے ذمہ دار قرار دینا درست نہیں ہے تین لاکھ افوان فوج کے اتحار ڈالنے کا الزام ہم پر کس طرح دیا جا سکتا ہے حقیقت تسلیم کرنے کے بجائے مغربی ممالک اور بھارت پاکستان پر مسلسل الزام تراشیاں کر رہا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ امریکی کانگریس میں افغانستان میں امریکی اخصان کا تعلق پاکستان سے جوڑنا حیرت انگیز ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے